آپ یکی کلے اندر کو آج بھی بہہ رہتا ہے کہ اگر تم انہیں سو یکی پورے کر لیے تو میری گردی چلی جائے گی آج بھی وہ ڈلتا ہے ہر یکی انشتان میں پانی برستا ہے ایسی مانیتا ہے جس انشتان میں پانی نہ آگے وہ انشتان ادھورہ مانیتا ہے پربو کی کرپا سے جہاں جہاں بھی میری کتھائیں ہوئی ان سبھی کتھاؤں میں پربو نے جدنشتی کی ہے پربو کی کرپا ہوئی ہے بولیے گو بند بھگوان کی جائے دیوتا دیمان کو لے کر جا رہے ہیں کیلہ سپروت سے ہو کر دیمان نکلے ماتہ ستی نے دیکھا بیٹی کچھ بھی کریں لیکن اپنے پتا کا اپمان نہیں ہونے دیتی ہے ماتہ ستی کہنے لگی ارے آپ جاؤ ہم بابا کے ساتھ میں پیچھے سے آئیں گے بابا ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں بجن میں لگے ہیں بابا کی سوادھی بھولے گی تب میں آؤں بھی اکیلے کیسے آؤں بات بنائی ان کو بلا کیا اب تو ماتہ بابا کے پاس آئیں ہیں اور جب اپنے ماتاؤں کو اپنا کام نکلوانا ہو تو پھر ان کی باتیں دیکھیں پرجاپتیس تیز سو سرس یا سامپرتم پرجاپتیس جو پرجاپتی ہیں تیز سو سرس یا نیکا میرے پتا ہے آپ کے سو سر ہے نا تیز سو سرس یا سامپرتم پرجاپتیس تھی جو آپ کے سو سر دکش پرجاپتی ہیں نا آپ کے انہوں نے یقی کا محصر کروایا ہے ان کے یہاں یقی ہو رہا ہے میری ایسی اچھا ہے اے بابا ہم اور آپ اس یقی میں سامل ہوں ساملت ہوں تب سنکر بھگوان نے کہا بیسے میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں جب دکش کو پرجاپتی دھوشت کیا گیا تھا تو ان کی سمان میں سمان سمان روح رکھا گیا اس سمان روح میں سارے دیوتا بلائے گئے میں بھی گیا تھا اس سمان روح میں میں پہنچا سب کو یہ تھا ستھان بٹھایا گیا جب دکش پرجاپتی آئے تو میں تو بجن میں لگا ہوا تھا سارے دیو خڑے ہو گئے کے بل کے بل ہم تین لوگ کھڑی لے ہوئے برمہ، بشنو اور میں، سویم، محیس ہم تینوں بیٹھے رہے جو ہمیں بیٹھا ہوا دیکھا مکر اتتھی جو ہوتا ہے جس کے لئے سمان روح رکھا گیا ہے اس کا بھاسن سب سے انت میں ہوتا ہے